الحمدللہ رب العالمين والعاقبات للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی ومن ذریاتہی وعلمائی امتہی وآہل سنتہی وآحبابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَابْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظيم وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فِي شَانِ حَبِيْبِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا نُورًا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنار اس کے پیارے حبیب آقاِ نامدار مدنی تاجدار تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم نورِ مجسم شفیعِ محظم انیسُ الغریبین حضور رحمتاً للعالمین آئینہِ جمالِ قِبْرِيَا احمدِ مُجْتَبَى امامُ الانبیاء محبوبِ خدا حضرتِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ ربِ کائنات بندہِ ناچیز کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو دینِ اسلام سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز عنِ گرامیِ قَدْر جو آئے مبارکہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَاقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَامَرَاتِ اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے اور بھوک سے اور کچھ مالوں کی کمی سے اموال کی کمی سے اور کچھ جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے جو لام لامِ تاقید ہے وَالَا نَبُلُوَنَّكُمْ اور رب فرماتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا یعنی ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالی ضرور آزمائے گا کبھی ڈر دے کر خوف دے کر کبھی کسی قریبی کی جان لے کر موت دے کر کبھی ہاتھ کو تنگ کر کے مال میں کمی واقع کر کے رب کائنات فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائش ہر بندے پہ آئے گی اور ایسے میں جس نے صبر کا دامن تھامے رکھا جو ان آزمائشوں سے خوش اسلوبی سے گزر گیا اور اس کو رب کی رضا جانتے ہوئے ہیں اس میں راضی رہا خوش رہا اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِسْ سَابِرِينَ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے سابرین کے لیے خوش خبری ہے خوش خبری کیا ہوگی؟ ہماری کے کائنات ان کو دنیا میں بھی عالی مقام عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی دولت رکھے گا یعنی عزیزانِ گرامیِ قدر پتا چلا کہ اگر بندے کے اوپر ظاہراً کوئی برا وقت آ جائے چاہے وہ تنگ دستی کے حوالہ سے ہو یا اپنے قریبی کی جان کے نقصان کے حوالہ سے ہو وہ وقت اگر کسی نے وعویلے کیے بغیر اور رب سے جھگڑے کے الفاظ نکالے بغیر خالقِ کائنات کے اس عمر کو اپنے لئے بہتر سمجھا اور رب کی رضا میں راضی رہنا بہتر جانا اور ان مشکلوں پر مسائب پر ان کو برداشت کرتے ہوئے صبر کیا تو خالقِ کائنات فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے خوش خبری ہے اور وہ صابر کون ہے صبر کی علامت کیا ہے صبر کے اندر کس نے واقعی صبر کیا ہے اس کی علامت کیا ہے رو دو کے چپ ہو جانا یہ تو صبر کے مطابق نہیں ہے پھر سب کچھ کر بھی لیا اور بلاخر بندہ چپ کر گیا اس کو صبر نہیں کہتے صبر اس کو کہتے ہیں کہ خالقِ کائنات کے کیے ہوئے پہ اسی وقت سے راضی ہیں کبھی افتق نہ کہے کہ رب نے یہ کیا کر دیا اور اس طرح کے کچھ الفاظ ہمارے ہاں یہ عام طور پر ہیں کسی کے ہاں کو وفات ہو جائے تو آگے سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہائے میں لٹیا گیا یا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہائے ربہ یہ کیا کیا اس طرح کے نعوذ باللہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ کفرانِ نعمت کے ہیں اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ سے شکوے کے ہیں اور شریعتِ متحرہ اس کی اجازت نہیں دیتی رونا دھونا صبر کے منافع نہیں ہے رونا آ جانا یہ محبت کا تقاضہ ہے آنکھ سے آنسوں کا گر پڑھنا یہ محبت کا تقاضہ ہے لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر آتا ہو اس کی شریعتِ اسلامیہ اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتی اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان صابرین کی علامت کیا ہے کہ انہوں نے صبر کیا یہ کیسے پتا چلے گا اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ آگے سے یہ بندہِ مومن کہتا ہے بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ مومن کی علامت ہے اور یہ آیہ مبارکہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ موت کے وقت پڑھی جانے والی آیہ مبارکہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو میرے بھائی یہ صرف وہ وفات کے وقت یا کسی کے انتقال کے وقت پڑھی جانے والی آیہ مبارکہ نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بندہ ایمان والا جب بھی اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو فوراں کہتا ہے کہ میں بھی اور میرا سب کچھ اللہ کے لئے ہے اللہ کا ہے اور سب کچھ لوٹ کے اسی کی طرف جانے والا ہے یہ اس بات کو صرف وفات کے وقت نہیں بلکہ جب کبھی بھی کوئی نقصان ہو اس وقت بھی یہ آیہ مبارکہ پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی رہنے کی علامت ہے اور یہ صبر کرنے کی علامت ہے یہ اللہ پاک نے ایک قانون ہمیں بتلا دیا کہ اس طرح کرو گے تو یہ تم نے صبر کا مظاہرہ کیا تم صابرین میں سے ہو گئے اب رب فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے تو خوشخبری کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اچھا مقام اتا فرمائے گا عزت اتا فرمائے گا قبر و آخرت کو بھی بہتر بنائے گا قبر بھی جنت کے گھروں میں سے گھر ہوگی اور آخرت میں بھی جنت انسان کا مسلمان کا مقدر ہوگی اب عزیزانِ گرامیِ قدر اس آیاء مبارکہ کے اندر جو چار چیزیں یعنی بھوک ہے در ہے مال اور پھلوں کی کمی ہے ان سب چیزوں سے اللہ پاک آزماتا ہے اسلام کے اندر بہت سے لوگ گزرے اور آقا کریم علیہ السلام سے پہلے بہت سے انبیاء بھی گزرے ہر امتی اپنے نبی کے دور کے اندر دین پر عمل کرتا رہا جو جو نبیوں کا ماننے والا تھا انبیاء پر مسائب بھی آئے مشکلیں بھی آئیں پریشانیاں بھی آئیں اور ان کے اصحاب پر بھی آئیں لیکن اگر ایک ایک کی زندگی کو کھنگال کر دیکھا جائے یوں سمجھو چھان نہیں لے کے چھانا جائے تو کسی کے اندر ان میں سے دو چیزیں پائے جائیں گی کسی کے اندر تین چیزیں پائے جائیں گے لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء کے نواس امام علی مقام کربلا میں اس آیت کے صحیح معنوں میں تفصیل نظر آتے ہیں وہاں پر آپ کو پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا گیا ہے بھوک پیاس سے بھی آزمایا گیا ہے اور امام علی مقام امام حسین کو وہاں پر جانوں کی کمی سے بھی آزمایا گیا ہے آپ کے شہزادوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا ہے حتیٰ کہ آپ کی اپنی گردن کے اوپر بھی تلوار چلی لیکن میرے امام نے امام علی مقام امام حسین نے کسی موقع پر بھی رب کائنات کے آگے شکوا نہیں کیا بلکہ جب بھی کہا یہی کہا کہ یا الہی جو تیری رضا وہ میری رضا جو راضی بار رضا رہا اس کا نام حسین ابن علی ہے تو اس پوری آیام مبارکہ کی مکمل تفسیر اگر نظر آتے ہیں تو امام علی مقام امام حسین نظر آتے ہیں تو عزیزانِ گرامیِ قدر آج کا جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر بھی ضرورت ہے کیونکہ وقت کے یزیدوں نے اسلام کی شکل کو بہت زیادہ بگاڑ رکھا ہے اسلام کے اندر بہت سی ایسی باتیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں اور ہمارے دین کو کھوکھلا کرنے کی خاطر نوجوان نسل کے اندر شریعتِ متحرہ سے ہٹ کر چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کافی حد تک معاملت میڈیا کر رہا ہے جتنی بھی اشیاء زمانے کے اندر ہیں وہ ہیں انسان کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں خصوصاً یہ میڈیا لے لو یا مواصلاتی نظام لے لو یہ خصوصاً انسان کا تیار کردہ ہے اللہ پاک نے انسان کو کل شعور عطا فرمایا انسان نے ترقی کی اور اس میں آگے بہت دور تک نکل گیا اب اس کے استعمال کے طریقے دویں یا اچھا ہے یا برا ہے کسرت کے ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں آج اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ وقت کے یزید تو بہت ہے لیکن حسین کوئی نہیں آ رہا ہر دور میں یزید بھی رہا ہے اور ہر دور میں امام حسین تو ایک ہی ہوئے لیکن ان کے کردار والا کوئی نہ کوئی رہا جہاں پہ فرعون کو رب نے پیدا کیا تو موسیٰ قلیم اللہ کو بھی پیدا فرمایا ہر دور میں اچھائی اور برائی ساتھ رہی ہے اور غلبہ ہمیشہ اچھائی کا ہوا ہے لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر یزیدی بڑے نظر آ رہے ہیں حسینی کردار والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے یہ ذہن میں سوال ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب زمانے کے اندر سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی صیرت والی عورت نظر نہیں آتی جب ماں اس صیرت کو بھلا چکی ہے اور باپ باب مدینہ العلم کے کردار کو بھلا چکا ہے تو اولاد تو پھر اسی طرح کی فہاشی والی نظر آئے گی جب والدین کا کردار ان کے کردار سے ہر جکا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت سے بدل چکا ہے سیدہ تیبہ کو بھلا چکا ہے آج اگر کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کسی کرکٹر کا نام تو نہ صرف اپنی ٹیم بلکہ اگیار کی جو دوسرے ملکوں کی ٹیمیں ہیں ان کے نام بھی ازبر ہیں فلمی ہیروز ان کے نام پوچھے جائیں تو سارے آتے ہیں مختلف کھلاریوں کے نام پوچھے جائیں تو آتے ہیں سائنس سے مطالقہ کوئی کوئیسٹن کیا جائے تو جواب ازبر ہے ایک ایک بات کو فوراں بیان کر دیتے ہیں انگلیش اتنی آتی ہے کہ فر فر بولتے ہیں دوسروں کو سیکھا سکتے ہیں یعنی ہر معاملے میں نوجوان ترقی کر رہا ہے اور اس کو آج کل جو ہمارے ذہنوں میں بات ہے وہ یہ ہے ہم نے یورپ کا مقابلہ کرنا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم ابھی وہی کے وہی ہیں یعنی اس طرف توجہ بڑی ہے اس وقت پوری کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان چیزوں کو ان اشیاء کو حاصل کر لیں اور اس مقام تک پہنچ جائیں یہ حال ہے ہمارا لیکن عزیزانِ گرامی قدر گھر میں سگا باپ مر جائے میت پڑی ہے جنازہ پڑنا بیٹے کو نہیں آتا ماں مر جائے جنازہ پڑنا نہیں آتا باپ کو گسر دینے کا طریقہ اولاد کو نہیں آتا نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں ازان دیتے ہوئے شرم آتی ہے یہ ہمارا حال ہے اگر کہیں پر دین کی خاطر کوئی کام کرنا پڑے تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ہی آگے بڑے جب ہمیں اپنے اصلاح کے یہ طور طریقے ہی اچھے نہیں لگتے ہم ان پر عمل کرنا ہی گوارہ نہیں کرتے میرے امام امالِ عالی مقام نے کربلا کے میدان میں جو پیغام دیا ہے کہ سامنے بڑے سے بڑا یزید بھی آ جائے تو جسے تیرا دین کوئی چھین نہ پائے تیرا دین تیرے پاس رہے تو اپنی جان تو گوا دے لیکن دین پر حرف نہ آنے دے لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے عرب کی جہالت کو دور فرمایا اسلام کا علم بلند فرمایا اور میرے رب کائنات کی توحید کو مسلمانوں کے دلوں میں بس آیا اور اس کو صحابہ لے کے آگے چلتے رہے وہی پیغام وہی میسج امامِ عالی مقام امامِ حسین نے کربلا میں دیا اور اسلام کو اٹھا کے دیکھو آج بھی ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی آج بھی ضرورت ہے محمد بن قاسم کی آج بھی ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی لیکن وہ مائے ہتم ہو چکی ہیں وہ مائے نہیں رہی کہ جو اپنے بیٹوں کو حیاء والا دین سکھا سکیں آج ہماری ماں کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹا گود میں کھل رہا ہوتا ہے سامنے کوئی انڈین ایکٹر کی یا فلم چل رہی ہوتی ہے یا ڈراما چل رہا ہوتا ہے پہلی ماں کا طریقہ یہ تھا بیٹا گود میں ہوتا تھا زبان پہ رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی جب عزیزانِ گرامیِ قدر ماں کا طریقہ بدل گیا باپ کا طریقہ بدل گیا تو پھر آگے اولاد بھی تو اسی طرح کی ہوگی کہ کبھی کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنائے گا کبھی کسی کھیڑاری کو اپنا آئیڈیل بنائے گا اگر آئیڈیلز مارلز ہمارے لیے صحابہِ قرآن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا اوریانِ عزام ہوتے تو آج اسلام کا نظام کچھ اور ہوتا آج تیری حالت کوئی اور ہوتی آج دیکھا جائے تو پوری دنیا میں چھپن ممالک ہیں اسلامی ممالک ہیں لیکن صرف نام کے رہ گئے ہیں ارے وہ بھی تو دور تھا جب گندی کے مسلمان تھے اور کافر ان کے نام سے کعپا کرتے تھے آئے تم تعداد میں بہت زیادہ ہو لیکن وہ جو تھوڑے سے ہیں واپس میں ایک ہیں متحد ہیں اور تمہیں جگہ جگہ پر دبا رہے ہیں اور تمہارے اوپر غلبہ اختیار کیے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے کہ تمہارے سینوں سے قرآن کی محبت نکل چکی حدیث مصطفیٰ کی محبت نکل چکی آج ہم گیرے بان میں جھانک کر تو دیکھیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے مسلمان ہوں وگر نہ مسلمان والا کام کیا کیا ہے یہ تو رب کا کرم ہے نا کہ رب نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہمارا کمال کیا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز کا ہے لیکن ہم نماز کو نہیں پکڑتے نماز کے قریب بھی نہیں جاتے کافر اور مومن کے درمیان جو اہم فرق ہے اسی کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اور عزیز آنِ گرامی قدر کافر کا توقل ہے منافق کا عقیدہ ہے کہ یہ جو جہان ہے اسی کے اندر جو ملنا ہے سو ملنا ہے مال ہی کٹھا کرو دولت ہی کٹھی کرو عزت کمالو شہرت کمالو یہی پہ جو کچھ ہے سو ہے آگے کچھ بھی نہیں لیکن بندہ مومن کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اس کا پھل قبر و آخرت میں ملے گا یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے چاہے اچھا کرو چاہے برا کرو اسی کے اندر سب کچھ ہے اور سنن جامع ترمزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ انسان کو پکارتی ہے کیا کہتی ہے آنا بیت الغرباتی و آنا بیت الوحداتی و آنا بیت ترابی و آنا بیت دوڈی کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں اکیلے رہنے کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں کیڑوں مکوروں کا گھر ہوں یہ قبر انسان کو پکارتی ہے کہ میری یہ حالت ہے کہ یہاں پہ تونے تنہا آنا ہے تیرے علاوہ میرے اندر کوئی اور انسان نہ ہوگا اور اس کے اندر کیڑا مکورے بھی اور میرے اندر محض مٹی ہے یہ سنگ یہ پتھر وغیرہ تو لگواتا ہے سنگ مرمر بھی لگوالے یہ دنیا کے اندر تیرا نصیب ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں میرا قبر کے اندر قبر کہتی ہے میرے اندر تیرا یہ حال ہے تو جب کوئی بندہ مومد دنیا کو چھوڑتا ہے اس کے اگلے الفاظ ارز کرنے لگاؤں جب کوئی بندہ مومد دنیا کو چھوڑتا ہے انتقال کرتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے خوش آمدید ہو تجھے بندہ مومد کے لیے بات ہے تجھے خوش آمدید ہے زمین پر کہتے ہیں میرے اوپر جتنے بھی لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ عزیز تر تھا اب تو میرے اندر آیا ہے میرا اپنے ساتھ حسن سلوک دیکھ بندہ مومن کے ساتھ پھر قبر تاحد نگاہ کو شادہ ہوتی اور قبر کے اندر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ شخص قبر کو بھی جنت کی طرح محسوس کرتا ہے جو بندہ مومن ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ کافر جو اسلام کے اوپر عمل کرنے والا نہیں وہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے بھی کہتی ہے کہ جو زمین پر جتنے بھی لوگ مجھ پر چلتے تھے ان میں مجھے سب سے زیادہ تجھ سے نفرت تھی کیا وجہ کہ اس نے زمانے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوتا شریعت پر عمل نہیں کیا ہوتا ہمیشہ یزیدی کردار ادا کیا ہوتا ہے جب بھی جہاں پہ برائی دیکھو سمجھو یہ یزیدی کردار جہاں پہ اچھا ہی دیکھو وہ حسینیت کا کردار کربلا کے حوالہ سے اور باقی کافی گفتگو آپ سن چکے ہیں میں نے اس بات کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کربلا سے جو میسج چلا ہے پیغام ملا ہے اس کو آج کے زمانے کے اندر ہم کیسے استعمال کریں میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ پاک قبول فرمائے عزیزانِ گرامی قدر جب کوئی بندہ برا بندہ اس کی اندر جاتا ہے کہتی ہے مجھے تجھ سے سب سے زیادہ نفرت تھی اب تم میرا اپنے ساتھ سلوک دیکھ پھر وہ قبر اس کے لئے انتہائی تاریک ہو جاتی ہے انتہائی تاریک ہوتی ہے اور قبر آپس میں اس کی دیواریں ملتی ہیں اور اس بندے کے جسم کی پسنیاں دائیں والی بائیں طرف اور بائیں والی دائیں طرف چلی جاتی ہیں اور یہ حال اس کے ساتھ قیامت تک ہوگا کہ قبر کھلے گی بند ہوگا دیکھئے کہ ایک بندے کو درمیان میں رکھ کے پوری قوت سے دبایا جائے اس کی پسنیاں توڑ دی جائیں اس کا حال کیا ہو رہا موت کی تکلیف تو ایک مرتبہ سہتا ہے دنیا سے چلا گیا تکلیف سہی تھوڑی یا زیادہ مومن ہے یا کافر ہے منافق ہے فاسق ہے فاجر ہے جیسا بھی ہے موت کی سختی ایک بار ہے لیکن جب مر گیا تو قبر کے اندر اگر دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کے اندر شریعت متحرہ پر عمل نہیں کیا تو قبر میں کئی کروڑ مرتبہ اس کو مرنا پڑے اس بات کی فکر کرو کہیں وہ ہم میں سے کوئی نہ ہو اس کو زندہ کیا جائے گا بار بار مارا جائے گا اور یہ عذاب قیامت تک اس کے لئے باقی ہوگا قیامت کا بانی ابھی ہمیں پتا نہیں قیامت تک یہ قبر کا عذاب بہت زیادہ ہے چے جائے کے میدان حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر اس کے بعد دوزخ میں کیا ہوگا وہ ایک علیدہ ٹاپک ہے ابھی قبر کا عذاب کم نہیں یہ دنیا کو چھوڑ کر جو اگلی منزل ہے وہ ہماری قبر کی منزل ہے اس کا حال میں ارز کر رہا ہوں اور پھر اسی کے آگئے ہمیں ترمزی فرماتے ہیں کہ حدیث دیگر فرماتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں وہ خود ہی کوڑ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ بندہ اسلام پر نہ ہو شریعت متحرہ پر عمل کرنے والا نہ ہو تو ایسے شخص پر قبر کا عذاب یہ ہے کہ اس پر ستر ایسے سامپ مسلط کیا جاتے ہیں بڑے گنجے سامپ جن میں سے اگر ایک سامپ ستر سامپ مسلط کیا جاتے ہیں ازدہے اگر ان میں سے کوئی ایک زمین پر کسی جگہ پہ پھونک مار دے تو وہاں پہ کبھی بھی سبزہ نہ ہوگی اس ایک کا یہ عالم ہے ایک کا یہ عالم ہے اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ ستر ایسے بندے اس بندے ستر ایسے ازدہے اس بندے پر مسلط کیا جاتے ہیں جو شریعت متحرہ پر عمل کرنے والا نہیں ہم بھی گرے بان میں جھانک کر دے کے ہم نے کتنا عمل کیا ہے اور پھر وہ قیامت تک وہ ازدہے اس بندے کو ڈستے رہیں گے یہ بھی اس کے لئے عذاب ہوگا اور حدیث مبارکہ میں سننے جامعہ ترمزی کے اندر یہ ہے حضرت ابو برزا اسلمی حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بندے کے قدم رب کائنات کی بارگاہ سے قیامت کے دن اس وقت تک نہ ہٹیں گے پہلے اسی بات پر گوھر کرو کہ رب کے آگے ہم نے حاضر ہونا ہے یہ مومن کا ایمان ہے کہ میں نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے منافق اس کو نہیں مانتا کافر اس کو نہیں مانتا اور جو مانتا ہو اگر اس پر عمل نہ کرے تو اس نے دل سے نہیں ماننا ہم مومن تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کریں یہ ایمان کی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی ہر بات کی اطاعت کرنا اور اس کو قبول کرنا کہ ایسا ہوگا اور پھر اس پر عمل کرنا تو اب ہم نے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے اس کھڑے ہونے کی تیاری ہماری ہے ہم میدان محجر میں میرے امام امام علی مقام کی تیاری تھی حضرت حر کی تیاری تھی کربلا کے ہر جوان کی تیاری تھی جب ہی تو وہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو فوقیت دے کر کربلا میں شہید ہوئے تھے کہ یزیدی ان کو دنیا کی زندگی بھی دے رہے تھے یزید کہتا تھا دولت لے لو سلطنت لے لو مجھ کو مان لو مجھ کو مان لو گورنری اس نے دے دی نہیں تھی لیکن آپ نے ظاہری جاہو جلال کو نہیں دیکھا آپ نے فقط آخرت کی زندگی پر توجہ رکھی اور امام الانبیاء کے فرمان کو جو دل سے قبول کیا وہ اس انداز میں کیا کہ گردن جاتی ہے تو چلی جائے جان دینا قبول ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول نہیں کیوں وہ شریعت کے خلاف ہے تو آج ہم اپنے ظاہری فائدوں کی حاطر دنیا کے اندر سب کچھ کر لیتے ہیں اور شریعت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا کردار ہے اس کے باوجود ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ بات یہ نعرہ ہمارا ہے لیکن کردار یزیدیوں والا ادا کیا جا رہا ہے اکثر عوام ایسے کر رہی ہیں رب کائنات کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے کسی انسان کے قدم کسی انسان کے قدم رب کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے سوال نہیں کر لیا جائے گا کس بات کے حوالہ سے ان امری ہی فی ما افناہو تو اسے جب تک یہ نہ پوچھ رہے جائے اب زندگی انسان کے پیدا ہونے سے لے کے فوت ہونے تک جتنی رب نے ہمیں سانسے ادا کی ہیں رب کائنات نے جتنی ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے اتنی بے شمار نعمتیں ہاتھ بھی نعمت ہے پاؤں بھی نعمت ہے زبان بھی نعمت ہے کان آنکھ یہ جسم کا ایک ایک اوز رب کی دی ہوئی نعمت ہے رب کی جتنی زندگی رب کائنات نے ہمیں ادا فرمائی پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے تیس ہے بیس ہے پندرہ ہے جتنی بھی ہے جتنی زندگی بھی ادا کی ہے اس کی ایک ایک سانس رب کی دین اور میرے آقا کریم کے تفیل ہے تو رب کے اور اس کے محبوب کی خاطر ہم نے ان سانسوں میں کیا کیا ہے ہمارا کردار کیا رہا ہے فقط نعرے لگانا یہ ایمان کی نشانی نہیں یہ دعویٰ ہے یہ نعرہ لگانا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ دعویٰ ہے حسینی زندہ بات یہ دعویٰ ہے اب اس پر دلیل کیا ہوگی کہ جب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو مجھے غلامی رسول میں نماز پنجگانہ بھی قبول ہے یہ دلیل ہوگی نماز پڑھوں گا تو مانوں گا اقرار کروں گا کہ ہاں میں حضور کا غلام ہوں میرے حضور نے فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے میں حضور کی آنکھوں کو تھندک پہنچا رہا ہوں جب میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے اسی طرح رمضان المبارک کے روزے جو نہیں رکھتا تندرست و توانہ ہونے کے باوجود استطاعت رکھنے کے باوجود جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا اس کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھوکا پیاسا رہنا تھا تو قبول نہیں کرتا موت کیسے قبول ہے تجھے پھر اگر صاحبِ استطاعت ہے رقم بھی ہے صحت بھی ہے پھر حج کو نہیں جاتا تب بھی تیرا دعویٰ باطل ہے اور اسی طرح اگر صاحبِ نصاب ہے پھر زقاعت کی ادائیگی نہیں کرتا تب بھی تیرا دعویٰ باطل ہے غلام کا کیا کام کہ آقا کا فرمان ہو اور اس کے خلاف جائے وہ کیسا نکر ہے جو آقا کے آگے سر اٹھاتا پھرے غلام تو وہ ہوتا ہے جو سر جھکا کے ماننے جب آقا نے کہا ہے تو کرنا ہے جب رب نے فرما دیا کہ نمازِ پنجھگانا فرض ہے تو ہم نے ادا کرنی ہم نے پڑنی اس کو چھوڑنا نہیں لَا تَذُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْعَلَا عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَا اور تجھ سے تیرے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تُو نے اس پر عمل کتنا کیا یہاں پر صرف علماءِ ربانیین کی بات نہیں ہے ہر شخص کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جتنا علم دیا تُو نے اس پر عمل کیا کہ نہیں بات پھر وہی ہے اتنا علم تو آپ کو ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے شریعت کس کی اجازت دیتی ہے کس کی نہیں دیتی ہے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ بھی لگایا اور شرابیں بھی پی یزیدیت مرد آباد بھی کہا اور زنا بھی کیا یزیدیت مرد آباد بھی کہا اور تُو نے دوسروں کے مال پر ڈاکہ بھی ڈالا تو اسلام کا عالم بردار بردار نظر آئے اور اسلام کے اندر مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت شریعت ہرگز ہرگز نہیں دیتی لیکن تُو کرتا نظر آئے پھر بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ تو یزیدی کردار ہو سکتا ہے حسینی کردار نہیں عزیزانِ گرامیِ قد جتنا علم ہے اس پر عمل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ وَقْت مختصر ہے اس لیے میں چیدہ چیدہ باتیں صرف اشارات کے انداز میں کر رہا ہوں ماشاءاللہ سارے باشاہور ہیں آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ جب ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے رب پوچھے گا یہ صرف مجھ سے نہیں آپ سب سے بھی پوچھے گا جب بھی جہاں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس بات کو اس انداز میں سمجھیں کہ یہ بات خاص میرے لیے ہے اگر یہ فکر آپ کی نہیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں کیونکہ بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے حبیب کے فرمان کی جب اللہ اور اس کا محبوب کوئی فرمان جاری کریں قرآن و حدیث میں ملتا نظر آئے اور بندہ صرف سن کے ان سنی کر دے کہ ہمارے لیے نہیں اوروں کے لیے ہے تو تجھے معبود بھی کوئی اور تلاش کرنا پڑے گا اور ایسا تو بندہ مومن کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ایک رب کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے بھی اور انبیاء اور رسول سب کا عدو احترام ہے لیکن کوئی عاشق رسول یہ بھی گوارہ نہیں کرے گا کہ رسول پاک کے بعد کسی اور نبی یا رسول کا خیال بھی سوچے تو جب دین مکمل ہو چکا اور جب یہ آیا مبارکہ ہوتا ہے اس وقت ایک یعودی حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہتے ہیں کاش یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو جشن مناتے اس کا جشن کرتے ایک آیت پہ کہہ رہا ہے پورے قرآن کی بات نہیں پورے قرآن میں سے ایک آیت کہتا ہے اگر یہ آیت ہمارے عیسیٰ روح اللہ پہ اترتی ہمیں مجھتی تو ہم اس کی جگہ پر جشن مناتے اگر ہمارے نبی کو ملتی تو ہم حضرت موسیٰ کو ملتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو جشن کی طرح مناتے اور قیامت تک مناتے رہتے اس کی وجہ سمجھے ہو کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جس نبی کو بھی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے آج تمہارا دین مکمل ہو گیا آج کے بعد دین کی نئی بات بھی کوئی نہیں نیا نبی بھی کوئی جس نبی پر اُترتی وہ خاتم النبیین ہوتا وہ محبوب خدا ہوتا اس کی حاطر پوری کائنات کو سجایا جاتا اور وہ کوئی اور نہیں تیرے میرے پیارے آقا امام العبیاء ہیں یہ یہودی بھی جانتا ہے کہ جس کی شعر یہ ہے کہ اس کا مقام یہ ہے جس کے بارے میں آیا مبارکہ نازل ہو رہی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں لیکن آج کا کوئی نام لیوہ نبی کا بھی ہو اور پہلے اس کے دین میں خود کو ظاہر کرے پھر کبھی نبی بنتا نظر آئے کبھی صحابی بنتا نظر آئے کبھی موسیٰ بنتا نظر آئے کبھی یعقوب بنتا نظر آئے کبھی مریم بنتا نظر آئے کبھی محمدِ حرمی بنتا نظر آئے اس لئے ان پر لانتے نہ کریں تو اور کیا کریں تو عزیز آنِ گرامیِ قدر آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہارے علم کے بارے میں پوچھائے گا کہ تمہیں کتنا علم ملا جتنا ملا اس پر عمل کتنا کیا اگلا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ کہ تُو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا آج لوگ اس بات کی توجہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پڑوسی کے پاس گاڑی آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے اس نے مقام نیا بنا لیا کہاں سے بنا لیا اس کے گھر میں اتنا پھل فروٹ آتا ہے کہاں سے آتا ہے دوسروں کی فکر ہے ادھر ٹو ہے نگاہ ہے اس کو اتنا کہاں سے ملا کبھی گرے بان میں جھانکر یہ بھی تو دیکھ میں نے جو کمایا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اس کی بجائے اپنی فکر کر تو قیامت کے دن تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اس نے زیادہ کھایا تُو نے کم کھایا نہیں پوچھا یہ جائے گا تجھے اتنا ملا تُو نے پڑوسی کی مدد کی کہ نہیں تو اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ مالدار تھا کہاں سے ہوا پوچھا یہ جائے گا تجھے جو دیا اختیار بھی دیا مال بھی دیا تُو نے اس کو استعمال کیسے کی اور کمایا کہاں حلال کی کمائی ہو اور حلال کی جگہ پہ لگائی ہوگی تب بخشش ہوگی مختصر بات اتنی ہے قیامت کا دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جب اس کے بارے میں بھی سوال کر لیا جائے گا اگلا سوال ہوگا یہ جو تجھے تیرے رب نے جسم عطا فرمایا یہ جو تیرے رب نے تجھے جسم عطا کیا ہے اس کو تُو نے کن کاموں میں لگا کے رکھا آنکھ تجھے دی قرآن کی زیارت کر کعبہ کی زیارت کر مدینہ کی زیارت کر اللہ کے ولیوں کی زیارت کر رب کے پیارے حبیب کی حدیث کی زیارت کر اچھی اچھی چیزیں دیکھ اللہ نے جو نعمتیں پیدا فرما رکھی ہیں ان کو دیکھ تُو نے ان آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں بے حیائی کے اڈوں کو دیکھتا رہا تجھے اگر طاقت دے دی اس زمانے میں بیج دیا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے مواصلاتی نظام کا دور ہے اب تُو ان آنکھوں سے بے حیائی کی فلمیں تو نہیں دیکھتا ناچ گانے اور مجرے تو نہیں دیکھتا اگر تیری آنکھ ان کاموں میں لگی ہے تو قیامت کے دن ان آنکھوں میں سیسا پگلا کے لڑا جائے گا سیسا پتہ کسے کہتے ہیں سکے کو کہتے ہیں جس کو جب پگلا دیا جائے تو اتنی جلدی تھنڈا نہیں ہوتا ہمارے کام میں استعمال ہوتا ہے اس لیے میں اس کا استعمال بھی جانتا ہوں جب اس کو پگلا کر اگر فرض کرے صحیح گرم کر کے پگلا کے اس کے اندر رکھا جائے تو وہ اس کو پھاڑ کر نیچے نکل جائے گا اس کو پھاڑ دے گا خود تھنڈا نہیں ہوتا جب آنکھوں میں ڈالا جائے گا تو خود سوچو کہاں کہاں پہ جائے گا اگر تُو نے ان آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھا ہے تو قیامت کے دن تجھ سے سخت حساب ہونے والا ہے تجھے زبان سے نوازہ جسم کے اندر سب کچھ ہے المختصر یہ ہے کیونکہ وقت جمعیقہ قریب ہو رہا ہے میں تمام گفتگو کا محاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ تیرے جسم کے ایک ایک عزم کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا زبان کے بارے میں ہاتھ کے بارے میں کان کے بارے میں ناک کے بارے میں قدموں کے بارے میں یہ آج میرے اختیار میں ہے ہاتھ میں مٹھی کو کہتا ہوں بند ہو تو یہ ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں کھل جا یہ کھل جاتی ہے میں سے کہوں سر پہ آ جا یہ آ جاتا ہے میں ہاتھ کو کہوں مائک پہ آ یہ آ جاتا ہے یہ آپ سب کے بھی اختیار میں ہے آپ اس کو جیسے چاہتے ہو استعمال کرتے ہو پاؤں جہاں پہ چاہتے ہو رکھ لیتے ہو نگاہ جہاں پہ چاہو ڈال لیتے ہو سمان جو رب نے تمہیں عطا کی ہے اس سے جو چاہو سن سکتے ہو زبان سے جیسے الفاظ چاہو نکال سکتے ہو لیکن قیامت کے دن یہ ہاتھ تیرے کہنے میں نہ ہوگا یہ زبان تیری بات نہیں مانے گی یہ قدم تیرے حق میں گواہی نہیں دیں گے یہ سارا جسم گواہ ضرور ہوگا لیکن ویسا گواہ نہیں ہوگا جیسے آج گواہ خریدے جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے ان کو رقم دے کے ان سے اپنی وردی کی گواہی دلوائی جاتی ہے یہ رب کی امانتے ہیں یہ گواہ ہوں گے لیکن گواہی وہ دیں گے جس کو رب قبول فرماتا ہے یہ ہاتھ کہیں گے کہ اس نے میرے ساتھ نیک کام کیا یا بد کام کیا دوسرے لفظوں میں یوں کہلو جسم کا ایک ایک قض قیامت کے دن بتائے گا زبان گواہی دے گی یا الہی یہ زمانے میں میرے ساتھ اعلان کیا کرتا تھا حسینی زندہ بات یزیدیت مردہ بات زبان گواہی دے گی یا الہی یہ کہاں کرتا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اب باقی جسم گواہی دیں گے اس نے ان کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہاتھ سے غریب کی مدد کی یا مظلوم کو اور زیادہ نقصان پہنچایا یہ کان گواہی دے گا ان کے ساتھ یہ تیرے قرآن کی تیراوت سنتا تھا یا گانے باجے سنتا تھا آنگ گواہی دے گی یہ ہمارے ساتھ قرآن کی تیراوت کو دیکھتا تھا قرآن کو دیکھتا تھا یا اس کے ساتھ بے حیائی کو دیکھتا تھا قدم گواہی دیں گے یہ ہمارے ساتھ چل کے نیکی کی محفلوں پہ جاتا تھا مساجد میں جاتا تھا یا یہ مجرہ گاہوں میں جایا کرتا تھا ناچ گانوں کے اٹوں پہ جایا کرتا تھا تو یہ جسم آج جو تیرا میرا غلام ہے یہ جسم جو آج تیرا میرا تابع ہے قیامت کے دن تیرے میرے خلاف بڑی سخت گواہی دینے والا ہے تو اس کو اس طرح استعمال کرو جیسے رب کائنات چاہتا ہے عزیز آنگیرام یہ کہا یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے اسے واپس بھی لے لینا ہے امامِ عالی مقام سے بھی ایک ایک کر کے بہتر تن واپس دیئے گئے ہیں امامِ عالی مقام میں ہر موقع پہ یہی کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولا جو تیری جزا وہ میری جزا جب ہمارے ساتھ بھی کوئی نقصان کا واقعہ ہو جائے کوئی کمی کا واقعہ ہو جائے کسی قسم کی پریشانی آجائے دکھ آجائے تکلیف آجائے تو اپنے امام کے اس کردار کو اپنے نگاہ میں رکھو اور کہو کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور جب یہ پڑھ لیا تو ساتھ یہ عقیدہ و یقین بھی ہونا چاہیے کہ اب میں نے وعویلہ نہیں کرنا میں نے اپنے رخصاروں کو نہیں پیتنا جب رب کی رضا میں راضی ہے تو اپنے جسم کو نقصان کس لیے پہنچا رہا ہے خالقِ کائنات کی بارگاہ میں ارتجا ہے جو کچھ عرض کیا منظور و قبول فرمائے اگر کا مکری کا ملنی کی بنا پر کوئی غلط ہی کتائی ہوئی ہو رب کائنات معاف فرمائے وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمين